بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو ہم نے ٹینٹھ کلاس کی میٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور ہم نے نا ان کے اہم لانگ کوئسن شورٹ کوئسن اور ڈیفینیشن بچو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور بچو ہم نے چیپٹر نمبر وان کے لانگ کوئسن کر لیے تھے آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر ٹو کے لانگ کوئسن ویری ویری امپونٹنٹ بچو یہ لانگ کوئسن آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنے اور یہ کافی بار پیپروں میں آ چکے ہیں اگر اب ابھی تک آپ نے تیاری نہیں نا کی میٹ کی جو جو سات میں شورٹ کوئسن کروا رہا ہوں چیپٹر وائز آپ لوگوں کو اور چیپٹر وائز لانگ کوئسن کروا رہا ہوں یہ کوئسن آپ لوگوں نے اچھی طرح تیارے کر لینے ہیں تو انشاءاللہ لانگ کوئسن اسی میں سے آئیں گے تو بچو چیپٹر نمبر ٹو کے لانگ کوئسن اور ایکسرسائز ہے ٹو پوائنٹ ون اور یہ کوئسن نمبر اس کا آپ نے تھری کرنا ہے اور یہ پیپروں میں سیمن بار آ چکا ہے اور اس کا کوئسن نمبر فائیو کرنا ہے اور یہ پیپروں میں نائن بار آ چکا ہے تو بچو کی کس قیمت کے لیے دیا ہوا جملہ کی سکیئر ایکس کیئر پلس ٹو انٹو کی پلس ون انٹو ایکس پلس فورز اکول ٹو زیرو مکمل مربع ہے تو بچو مکمل مربع کا ذکر آگیا تو یہاں پر پھر کون سا فارمولہ لگے گا ڈسک کا بیس کیئر مائنس سے فور اے سی توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے تو بچو یہ ہمارے پاس ہے کہ ایکس کیئر پلس کا ٹو انٹو کی پلس ون انٹو ایکس پلس فورز اکول ٹو زیرو تو سب سے پہلے کہا کریں گے ہم اے بی سی کی ویلیو نکال لیں گے ایکس کیئر کے ساتھ والا کوفیشنٹ وہ اے کے برابر ہے ایکس کے ساتھ والا جن سے عددی صرف وہ بی کے برابر ہے اور یہ جن سے کونسٹنٹ ویلیو یہ سی کے برابر ہے تو ہم نے فارمولہ لگا دیا فرق کنندے کا بیس کیئر مائنس سے فور اے سی بی کی ویلیو درجہ کروا دی اور یہ اے کی ویلیو اور سی کی ویلیو تو یہ ٹو کا بھی سکیر ہے اور کے پلس ون کا بھی سکیر ہے اور یہ چار چار سولہ آگیا اور کے کا سکیر آگیا تو بچھو یہ ٹو کا سکیر لیں گے فور آجے گا اے پلس بی ہول کا سکیر اور مائنس سولہ کے سکیر اے پلس بی ہول کا سکیر اوپن کر دیں گے اے کا سکیر بی کا سکیر پلس ٹو اے بی اور یہ مائنس کا سولہ کے سکیر اسی طرح آگیا اب فور کو ان تینوں کے ساتھ ضرب کروا دیں گے فور کیس کیر آگیا پلس کا فور آگیا فور کو ٹو کی کے ساتھ ضرب کریں گے آٹھ کی ہو جائے گا اور مائنس کا سولہ کیس کیر اب اچھو کیا کریں گے سولہ یہ ہے چار کیس کیر اور یہ ہے مائنس کا سولہ کیس کیر تو اس میں سے نکال دیں گے چار تو یہ بچے گا مائنس کا بارہ کیس کیر پلس کا فور کی پلس فور تو یہ ہمارے پاس فرق نیندہ آگیا اگر اس نے بات کی ہے مکمل مربے کی تو مکمل مربے کی بات کی ہے تو ہم کیا کریں گے فرق نندے کو نا زیرو کے برابر رکھ لیں گے اب فرق نندے کی یہ ویلیو درجی کروا دیں گے اور یہاں سے نا ہم مائنس فور کومن لے لیں گے چار تیہ بارہ تین کیس کے رہا گیا جمع نفی نفی آ گیا چار دنی آٹھ دو کے آ گیا چار چار کے ساتھ کینسل مائنس وان آ گیا کیونکہ مائنس پلس مائنس ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کی کیا کروائیں گے فیکٹرائزیشن پہلی رقم اور آخری رقم کو ضرب کروا دیں گے تو یہ میرے پاس آجے گا مائنس کا تھری کیس کیر اب ہم نے ایک ایسا جوڑا ڈھونڈنا ہوتا ہے تجزی کی اندر بھی ضرب کرنے سے ہمارے پاس مائنس کا تھری کیس کیر بنے پلس یا مائنس کروانے سے مائنس کا ٹو کی بنے تو وہ جوڑا ڈھونڈنے کے لیے ہم اس تھری کینا فیکٹر بنا لیں گے اس طرح ون ملٹیپلائی تھری تو یہ ہمارے پاس اس کے ساتھ بھی کی لگا دیا اس کے ساتھ بھی ہمیں چاہیے مائنس کا ٹو کی تو مائنس کے ساتھ تھری کے ساتھ مائنس لگا دیں گے تو اب مائنس ٹو کی جگہ یہ والا جوڑا لکھ دیں گے تو اب کیا کریں گے ان دونوں میں سے کومن لے لیں گے ان دونوں میں سے کومن ان دونوں میں سے کومن کی آجے گا اور یہ ایک کینسل تھری کے آگیا اور کی کے ساتھ کینسل ہو کے one آ گیا اور ان دونوں میں سے minus one common لے لیں گے اور یہ minus cancel تو یہ three ke آ گیا نفی نفی جمع ہو گیا one one کے ساتھ cancel ہو کے one آ گیا اب ایک رقم یہ بن گی ایک رقم یہ بن گی ان دونوں میں سے common آجے گا three ke plus one اب یہ three ke plus one cancel تو کیا بچے گا کہ کیا بچے گا وہ کے یہاں پہ لکھ دیں گے اور اب یہ والا three ke plus one cancel تو کیا بچے گا مائنس ون تو مائنس ون یہاں پر آجے گا اب یہ دونوں فیکٹر کس کے برابر ہیں زیرو کے برابر ہیں تو کیا کریں گے لیدہ لیدہ ان دونوں کو زیرو کے برابر رکھ لیں گے یہ پلس کا ون ہے اس طرف آکے مائنس کا ون ہو گیا یہ تھری ملٹیپلائی ہے اس طرف آکے تھری ڈیوائیڈ ہو گیا اور اسی طرح یہ مائنس کا ون ہے اس طرف آکے پلس کا ون ہو گیا تو بچوں یہ دو ویلیو ہمارے پاس کے کیا گی اس کے بعد بچوں ہمارے پاس question number 5 ہے یہ بھی very important ہے ثابت کریں کہ x square پلس mx پلس c اوپر hole کا square equal to a کا square k roots برابر ہوں گے اگر c square equal to a square into one plus m square بچوں ہم نے اس مساوات کو حل کر کے یہ والی مساوات بنانی ہے اصل question کا مدہ کیا ہے ہم نے یہ والی مساوات کو حل کر کے یہ والی مساوات بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کی دو درجی مساوات بنا لیں گے a plus b hole کا square اوپن کر دیں گے a کا square b کا square plus 2 a b یہ plus کا a square ہے اس طرف آکے minus کا a square ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں سے k square کیا لے لیں گے common تو بچے گا one plus m square اور اس کے بعد لکھ دیں گے 2 m c x اس کے بعد c square اور minus a square equal to zero تو بچو یہ مارے پاس بن گی ایک دو درجی مساوات توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد بچو ہم نے a کی value نکال لی b کی value نکال لی c کی value نکال لی فرق کنیدے کا فارمولہ لگا دیا b square minus a 4 a c b کی value درجی کروا دی 4 اسی طرح a کی value اور c کی value یہ 2 کا square لیا تو 4 آ گیا اور m کا square آ گیا اور c کا square آ گیا اب یہ minus 4 اسی طرح ان دونوں factor کو آپس میں ضرب کروا دیں گے one کو c کے ساتھ ضرب کیا c square آ گیا one کو minus a کے ساتھ ضرب کیا minus کا a square آ گیا پھر m کو c square کے m square اور c square کو آپس میں ضرب کروا دیا پھر m square کو a کے ساتھ ضرب کروا دیا بریکٹ سے پہلے minus ہے تو علامتیں اس کی تبدیل کروا دیں گے اس طرح اب یہ plus کا 4 m square c square یہ minus کا 4 m square c square کے ساتھ cancel تو ہمارے پاس بچے گا minus کا 4 c square اور plus کا 4 a square اور plus کا 4 a square m square 4 m square اور m square اور a square یہ رقم آگی مارے پاس اب اس کے بعد سوال کی شرط تھی بھی فرق وہ اس نے کہا تھا بھی بھی آپ roots equal ہیں roots equal کا مطلب ہوتا ہے فرق اندہ آپ لوگوں کا 0 کے برابر ہے تو بچوں میں نے کیا کہ اس value کو میں نے 0 کے برابر رکھ لیا توجہ کرنی آپ لوگوں نے اب میں نے یہاں سے minus 4 common لے لیا تو یہاں پر بچ گیا c square 44 کے ساتھ cancel plus minus minus ہو گیا یہ plus کی تھی minus ہو گیا 4 کے ساتھ cancel یہ minus 4 multiply ہی ہے اس طرف جا کے divide ہو کے 0 ہو گیا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ minus کا a square اس طرف آگے plus کا a square ہو گیا یہ minus کی value اس طرف جا کے plus کی value ہوگی اب یہاں سے ہم کیا کریں گے a square common لے لیں گے تو ہمارے پاس بچے کا one plus m square اب یہی result ہم نے کیا کروانا تھا ثابت تو بچے یہ تھی ہمارے پاس exercise two point one اسی طرح بچے ہمارے پاس exercise آگی مشک number two point two اور two point two کی یہ مثال number two آپ نے کرنی ہے اور یہ paperوں میں گیارہ بارہ آ چکی ہے اور اس کا سوال number three یہ paperوں میں تیرہ بارہ آ چکا ہے اور اس کا سوال number five یہ paperوں میں six بارہ آ چکا ہے تو بچے مثال number ہمارے پاس two آگی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے left hand ثابت کریں left اور right کا answer کیا ہونا چاہیے برابر تو بچے ہم left hand side تو حال نہیں کر سکتے right hand side کریں گے جس کے اندر mega ہے کیونکہ mega کو ختم کر دیں گے تو ہمارے پاس right hand side بن جائے گی تو بچے ہم نے right hand side کو لے لیا x minus y اور x minus mega y into x minus mega square y اب کیا کریں گے ان دونوں factor کو آپس میں ضرب کروا دیں گے x کو x کے ساتھ ضرب کیا x square ہو گیا x کو minus mega square y کے ساتھ ضرب کیا تو minus کا mega square x y آ گیا اس کے بعد ہم نے minus mega y کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کروانا ہے minus کا mega x y ہو گیا نفی نفی جمع ہو گیا اور mega کی power cube بن گی اور y کا square بن گیا اس کے بعد ہم نے یہاں سے ان دونوں value میں سے common لے لیں گے minus کا x y کیا بچے گا mega square plus mega اور یہ mega cube one کے برابر ہے اور y کا square آ گیا تو بچھو اس کے بعد ہم کیا کریں گے x minus y اسی طرح اور یہ mega square plus mega کس کے برابر ہے minus one کے برابر ہے تو یہ minus minus ہے plus ہو گیا اب یہ والی جنسی value ہونا یہ برابر ہوتی ہے x کا cube minus y کے cube کے یہ والی value ہو تو اب یا آپ ان دونوں کو ضرب کروا ہوگے تو یہی value ہو آپ لوگوں کی حاصل ہوگی تو برابر آگی left hand side تو بچھو برابر آگی left hand side آگی تو بچھو یہ تھا مرے پاس مسال number two یہ بھی very important تھی جو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینے اس کے بعد آگیا question number three ثابت کریں left اور right کا answer کیا ہونا چاہیے برابر ہے تو بچھو left hand side کو تو حل نہیں کر سکتے ہم کیا کریں گے right hand side کو حل کر لیں گے تو یہ x پلس y اسی طرح ان دونوں factor کو آپس میں کیا کروا دیں گے ضرب x کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کروا دیا اور y کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کروا دیا تو یہ میرے پاس یہاں پر آگیا mega square x y mega x y ان دونوں میں سے common لے لیا x y تو کیا بچے گا mega square plus mega اور mega cube one کے برابر ہے اور y کا square اسی طرح اب mega square plus mega کس کے برابر ہے minus one کے برابر ہے تو یہ minus plus minus اب یہ جنسہ فارمولہ نا یہ برابر ہوتا ہے x کی cube plus y کی cube کے تو برابر آگی right left hand side کے تو بچوں یہ تھا ہمارے پاس اس کا question number 3 اسی طرح بچوں ہم کریں گے question number 5 اور question number 5 بھی کیا ہے very important ہے اور یہ بھی question آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے تو بچوں ہم نے ثابت کریں بھی left کو حل کر کے right hand side بنانی ہے one plus mega اور one plus mega square plus one plus mega کی cube اور one plus mega کی power eight so on two n factor تو بچوں ہم کیا کریں گے اس mega کی 4 کو لکھ سکتے ہیں mega کی cube 7 mega تو mega 4 ہی بن جائے گا یہ one اسی طرح mega کی power 8 کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں mega کی power cube اوپر hole کا square 7 mega square تو بچوں mega cube ہمارے پاس one کے برابر آگیا اور mega cube بھی one کے برابر تو یہ one plus mega square ہو گیا اب یہ دیکھ لیں two n factor کا مطلب کیا یہ دو factor ہے نا یہ بار بار آرہے ہیں یہ دیکھ لیں one plus mega one plus mega square one plus mega one plus mega square یعنی یہ دو factor ہیں جو بار بار پیپروں یہ بار بار question کے اندر آرہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان دو factor کو آپس میں ضرب کروا دیں گے ان دو factor کو آپس میں ضرب کروا دیں گے تو یہ پھر یہ two n factor تھے تو ہم نے دو factor کو آپس میں multiply کروایا تو یہ n factor ہو گیا یعنی ایک factor میں تبدیل ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں پتہ ہے one plus mega plus mega یہ value ساری کس کے برابر ہے zero کے zero آگیا mega q one کے برابر آگیا اب یہ جنسی value کس کے برابر zero کے اور mega q one کے برابر آگیا zero plus one کریں one آگیا zero plus one کریں one آگیا اب یہ one بار بار آرہا تو ہم اس کو one کے برابر لکھ سکتے ہیں تو برابر آگی right hand side تو بچہ یہ تھا ہمارے پاس اس کی exercise آگی ہمارے پاس two point three اور two point three کی یہ مثال number one یہ پیپرو میں سات بار آ چکی ہے اور اس کی مثال number three یہ پیپرو میں ٹین بار آ چکی ہے اس کا سوال number four کا آپ نے جوز number two اور یہ پیپرو میں بیس بار آ چکا ہے اور اس کا سوال number five کا جوز number one اور یہ پیپرو میں six بار آ چکا ہے بچھو ہم سب سے پہلے کہا کریں مثال توجہ گر نہیں ہے آپ لوگ نے مثال number one اگر مساوات three x plus nine minus six x into x plus five x equal to zero کے roots کا مجموعہ roots کے حاصل ضرب کے تین گناہ کے برابر ہو تو h کی قیمتیں ملوم کریں تو بچھو یہ ہمارے پاس ایک مساوات تھی سب سے پہلے ہم نے a b c کی value نکال لی اب roots کا مجموعہ ہے minus b over a کے برابر roots کا حاصل ضرب کا فارمولہ c over a تو b کی value درج کروا دی a کی value درج کروا دی اور اسی طرح میں نے c value درج کروا دی ایک value درج کروا دی تو بچھو اس کے بعد ہے سوال کی شرط اس نے ہمیں یہ کہا تھا بھی roots کا مجموعہ یہ جن سا root sum سے مراد ہوتا ہے roots کا مجموعہ اور roots کے حاصل ضرب کے تین گناہ ہے تو حاصل ضرب کے ساتھ تین کے ساتھ ملٹیپلائی کروا دیں گے یہ اب یہ 3 کیا تھا اس طرف divide ہے اس طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا 5 کے ساتھ 5 3 15 ہو جائے گا اب کیا کریں گے سادھا رقم ایک طرف یہ پلس کا 6 ہے اس طرف جا کے مائنس 6 ہو جائے گا اب پندرہ میں سے مائنس 6 کریں 9 اچ آج گا اب 9 ملٹیپلائی اس طرف آکے 9 divide ہو جائے گا 9 9 کے ساتھ cancel ہو کے تو یہ مائنس 1 آج گا اس کے بعد ہمارے پاس مثال نمبر 3 یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے h کی قیمت ملوم کریں اگر مساوات x x x plus 10 is equal to 0 کے roots میں 3 کا فرق ہو تو بچو ہمیں پتہ ہے پہلا root alpha ہے دوسرا root میں alpha minus 3 یعنی 3 کا فرق ہے اگر ہمارے پاس پہلا root alpha ہے تو دوسرا root کیا ہوگا alpha minus 3 تو بچو اس کے بعد یہ پہلا root alpha ہے دوسرا root alpha minus 3 alpha minus 3 اس مساوات کے roots ہوں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں alpha plus beta equal to minus b over a اور alpha ضرب beta c over a تو اس کے بعد alpha plus alpha 2 alpha ہو گیا اور یہ minus 3 اسی طرح b کی value درجی کروا دی minus h تھی تو اس کے 7 بھی minus h تو plus h a 1 کے برابر ہے تو جب h کو 1 کے ساتھ تقسیم کروائیں گے تو h ہی آجائے گا یہ minus کا 3 تھا اس طرف جا کے plus 3 ہو گیا یہ two multiply اس طرف آکھے two divide ہو گیا تو یہ value کس کی نکال لی alpha کی توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے alpha کی value نکال لی اب ہم کیا کریں گے اس alpha کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کروا دیں گے تو یہ alpha کا سکیر ہو جائے گا اور minus 3 alpha اور c value درج کروا دی ہم نے 10 کیونکہ c value 10 ہے اس مساوات کے اندر تو اس میں قیمت درج کروا دیں alpha کی value تھی مارے پاس 3 over 2 پر whole کا سکیر آگیا اور یہ 3 اسی طرح alpha کی value درج کروا دی اب اوپر والی رقم کا لیدہ سکیر لے لیا یہ 2 کا سکیر لیا 4 آگیا اس اے سکیر بی سکیر پلس 2 اب اور یہ اس ساتھ ضرب کروا دیں گے تو بچھو یہ 4 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا ایچ سکیر آگیا 3 کا سکیر نو آگیا 3 دنی 6 ایچ ہو گیا اب یہ 2 کیونکہ یہ 4 کے ساتھ ضرب کروائیں گے جب 2 کینسل ہو جائے 2 اس کے ساتھ آجائے گا 2 کو اس کے ساتھ ضرب کروائیں گے مائنس کا 6 ایچ نفی جمع نفی 2 9 18 آگیا یہ پلس کا 40 اس طرف آگے مائنس کا 40 ہو گیا اب اس کے بعد یہ مارے پاس ایچ سکیر اسی طرح آگیا یہ پلس کا 6 ایچ ہے یہ مائنس کا 6 ایچ کے ساتھ ہے کینسل تو یہ ہمارے پاس پلس کا 9 مائنس کا 14 مائنس کا 49 آجے گا کیونکہ ہم نے ایچ کی نکال نہیں ہے اس طرف آگے پلس کا 40 ہو گیا اب ہم نے یہ سکیر کو ختم کرنا ہے دونوں طرف جزر لے لیں گے تو جزر کو ہم نے ختم کیا تو پلس مائنس کینس پلس 2 کرنا تھا توجہ کرنا ہی آپ لوگ نے تو پی کی قیمت ملوم کریں مساوات x پلس 3 x پلس p مائنس 2 اور 0 کے برابر ہے تو بچہ روٹس میں 2 کا فرق ہے اگر پہلا روٹ آلف ہے نا دوسرے روٹ میں آنے آپ نے آلف 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 مائنس 2 لے لیں گے اب اس کے بعد نیکس ٹام ہم اس کو حل کریں کیونکہ ہم نے پی کی ویلیو نکال نہیں ہوتی ہے توجہ کرنی ہے آپ لوگ نے ویڈیو کے ساتھ جوڑی رہنا ہے تو بچوں اگر یہ مارے پاس آلف 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 پلاس بیٹا زکول ٹو مائنس بی آور آلف 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 اس الفہ کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کروا دیں گے الفے کا سکیر اور مائنس کا ٹو الفہ اور یہ پی مائنس ٹو اوور ون اسی طرح آ گیا اب کیا کریں گے اس مسا کیونکہ ہم نے پی کی ویلیو نکالنی ہے اور پی کی ویلیو نکالنے کے لیے یہاں پر ہمیں الفے کی ویلیو درج کروانی پڑے گی اور الفے کی ویلیو ہم نے یہاں سے ملوم کر لی ہے تو بچوں اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس الفے کی ویلیو درج کروا دی الفے کی ویلیو یہ مائنس ون اوپر ہول کا سکیر تھا تو اس مائنس نے تو اس سکیر نے ختم کروا دینا ون کا سکیر ون آ گیا دو دنی چار آ گیا یہ ٹو ٹو کے ساتھ کینسل مائنس مائنس پلس آ گیا یہ مائنس کا ٹو ہے اس طرف آگے پلس کا ٹو ہو گیا ٹو پلس ون تو ہمارے پاس آجے گا یہ اب اس کا ال سی ام لے لیں گے ون پلس ٹو تھری آگے اس کے ال سی ام فور آگیا فور فور کے ساتھ کینسل ون آگیا چار تیہ بارہ ون پلس بارہ کریں گے تو تیرہ تیرہ بٹا فور آگے یہ بچوں مائنس کس کی آگئی پی کی ویلیو اسی طرح بچوں اس کا ہمارے پاس کوئسن نمبر فائیو ہے اور کوئسن نمبر فائیو ہے اور اس کا جوز نمبر ون ہے تو بچوں ایم کی قیمت ملوم کرے مساوات ایکس کیر مائنس کا سیون ایکس پلس تھری ایم مائنس فائیو زیکول ٹو زیرو کے روٹس دیئے گئے ہیں تعلق تھری آلفا پلس ٹو بیٹا زیکول ٹو فور کو ثابت کریں تو بچوں ہم نے ایم کی قیمت ملوم کرنی ہے توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے تو بچوں اگر یہ اگر آلفا بیٹا مساوات اس مساوات کے روٹس ہے نا تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں نا آلفا پلس بیٹا زیکول ٹو مائنس بی اوور اے اگر یہ آلفا بیٹا اس مساوات کے روٹس ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں آلفا ضربے بیٹا سی اوور اے تو بچوں اب بی کی ویلیو درج کروا دی سی کی ویلیو اور اے کی ویلیو درج کروا دی ایک مساوات ون یہ بن گی اور اس مساوات کا نام ٹو رکھ دیں گے اگر کیونکہ ہم نے ایم کی ویلیو نکال لی ہیں اگر میں یہاں پر اس مساوات کے اندر آلفا بیٹے کی ویلیو درج کروا دوں تو میں بڑی آسانی کے ساتھ ہے نا اس مساوات سے m کی ویلیو ملوم کر سکتا ہوں تو بچوں ہم کیا کریں گے یہ پلس کا بیٹا تھا اس طرف آ کے مائنس کا بیٹا ہو گیا اب یہ جونسا آپ لوگوں کو تعلق دیا نا اس تعلق کے اندر انہ اس الفے کی ویلیو درج کروا دیں گے تو یہ تعلق ہے میں نے ا gangster کی ویلیو اس مساوات کے اندر درج کروا دینی ہیں الفے کی ویلیو درج کروا دی سیون مائنس بیٹا سیون کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کروا دیں گے ساتیہ اکیس آگیا مائنس کا تھری بیٹا تو یہ مائنس کا تھری بیٹا ہے یہ پلس کا ٹو بیٹا ہے تو مائنس کا بیٹا بچے گا یہ پلس کا اکیس تھا اس طرف جا کے مائنس کا اکیس ہو گیا اب پلس کا فور ہے مائنس کا اکیس ہے مائنس کا ستارہ بچ گیا اب یہ والی مائنس اس مائنس کے ساتھ کینسل بیٹا بیٹا ایکول ٹو ستارہ آگیا ہمارے پاس اس کے بعد قیمت درج کرنے سے ایکویشن تھری کی اندر تو بچوں ایکویشن تھری کی اندر یہ ایکویشن ہمارے پاس تھری تھی اس کے اندر ہم نے بیٹے کی ویلیو درج کروائی تو الفے کی ویلیو مائنس ٹین نہ آگی اس کے بعد بچوں ہم نے مساوات ٹو میں قیمت درج کروانی ہے کون سی مساوات ٹو ہے یہ والی مساوات کیونکہ ہم نے ایم کی ویلیو جو نکالنی ہے یہ مساوات ٹو کے اندر الفے کی ویلیو درج کروا دی اور بیٹے کی ویلیو درج کروا دی تو یہ ہمارے پاس آگیا دس ضرب ستارہ کریں گے ایک سو ستر یہ مائنس کا فائیف تھا اس طرف آگے پلس کا فائیف اب مائنس کا ایک سو ستر میں سے فائیو مائنس کریں گے تو مائنس کا ایک سو پینسٹ آجے گا اب یہ تھری ملٹیپلائی تھا اس طرف آگے تھری ڈیوائیڈ ہو گیا اب یہ تین پانچ پندرہ اور پھر تین پانچ پندرہ مائنس کا پچونجہ آگیا ایم کی ویلیو تو بچو نیکسٹ ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز ہے اس کی بچو ہمارے پاس 2.4 اور 2.4 کا نا آپ نے یہ جوز نمبر 2 یہ ویری پونٹنٹ ہے اور یہ پیپروں میں پانچ بار آ چکا ہے یہ بھی کوئسن آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے تو بچو ہمارے پاس ایلفا بیٹا مساوات ایکس کیر پلس پی ایکس پلس کیو کے روٹس ہوں تو قیمت ملوم کریں ایلفا کی کیوب انٹو بیٹا پلس ایلفا بیٹے کا کیوب تو اگر بچو ہل کرتے ہیں ایلفا بیٹا اگر اس مساوات کے روٹس ہیں نا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایلفا پلس بیٹا مائنس بی اوور اے ایلفا ضربے بیٹا سی اوور اے توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے تو بچو اس کے بعد ہمارے پاس بی کی ویلیو درج کروا دی اور اے کی ویلیو درج کروا دی یہاں پر سی کی ویلیو درج کروا دی اور اے کی ویلیو درج کروا دی alpha plus beta minus p کے برابر آگیا اور alpha ضربے beta q کے برابر آگیا اب اس کے بعد ہم نے اس کی رقم ملوم کرنی ہے کیونکہ ہمارے پا اس کی value ہم نے ملوم کرنی ہے لیکن ہمارے پاس alpha plus beta کی value موجود ہے اور alpha ضربے beta کی value موجود ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے نا alpha beta ہم نے common لے لینا ہے تو ہمارے پاس بچے گا alpha کا square plus beta کا square اب آپ لوگوں کو پتا ہے alpha کا square plus beta کا square کا ہر مولا یہیے والا ہے ایلفا پلس بیٹا ہولکا سکیر مائنس کا ٹو ایلفا بیٹا اب ایلفا بیٹے کی ویلیو درج کروا دی اور ایلفا پلس بیٹے کی ویلیو درج کروا دی اور یہ ٹو اسی طرح اور ایلفا ضربے بیٹے کی ویلیو کیو درج کروا دی تو بچے اس کے بعد یہ کیو اسی طرح یہ مائنس پی کا سکیر لیں گے پلس کا پی سکیر اور مائنس کا ٹو کیو اس کیو اس کیو کو دونوں کے ساتھ ضرب کروا دیں گے اس طرح تو بچو یہ تھی مارے پاس ایکسرسائز 2.4 اسی طرح بچو ہمارے پاس ایکسرسائز آگی اس کی 2.6 توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے تو بچو کیسے نمبر 4 کا جوز نمبر 1 یہ پیپرو میں 9 بار آ چکا ہے اور سوال نمبر 5 کا جوز نمبر 2 ہے اور یہ پیپرو میں 13 بار آ چکا ہے اب بچو اس کا میں نے حال بھی کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ توجہ کرنی ہے آپ نے بچو ترقیبی تقسیم حل ترقیبی تقسیم حل کریں ترقیبی تقسیم کے ذریعے حال کرنا ہے ہم نے عدد یہ جو انسا 2 ہے نا اس مساوات کا روٹس ہے اگر یہ 2 اس مساوات کا روٹس ہے تو بچو یہ مارے پاس ہے ایکس کی پاور کیوب تو اس کے نا 3 روٹس آنے چاہیے جبکہ اس نے ایک روٹ دے دیا تو ہم کیا کریں گے ان کے نا کوفیشنٹ لے کر نا اس اس طرح کی نا ترقیبی تقسیم کروائیں گے ایکس کے کیوب کا کوفیشنٹ کتنا ہے 1 عددی سر 1 ہے تو 1 یہاں پہ لکھ دیں گے پھر اس کے بعد آنا چاہیے تھا ایکس کیر ایکس کیر والی ویلیو نہیں دی اس کی جگہ پر ہم 0 لے لیں گے اس کے بعد یہ مائنس 20 آ گیا اور اس کے بعد یہ 48 آ گیا اب کیا کریں گے اس 2 کے ساتھ اس کو تقسیم کروائیں گے اس 2 کے ساتھ یہ 1 سے ہم نیچے اتار لیں گے 2 کو 1 کے ساتھ ضرب کروا کر یہاں پہ لکھ دیں گے 2 کو 1 کے ساتھ ضرب کیا 2 آ گیا اب ان دونوں کو جمع کروا دیں گے 0 پلس 2 کریں گے 2 آ جائے گا اب اس 2 کو اس کے ساتھ ضرب کروا کے یہاں پہ لکھیں گے 2 دونی 4 آ گیا اب یہ مائنس کا 28 تھا پلس کا 4 تھا اس دونوں کو پلس کروائیں گے تو مائنس کا 24 آ جائے گا اب 2 کو 24 کے مائنس 24 کے ساتھ ضرب کریں گے مائنس کا 48 تو یہ پلس کا 48 مائنس کا 48 کینسل تو 0 آ گیا اب یہ 2 بھی اس کا کیا ہے روٹ ہے کیونکہ اس کا باقی کیا آ گیا 0 کے برابر اب یہ مائنس 24 آ گیا اس کے ساتھ x لکھیں گے اس کے بعد x کیر والی رقم آئے گی تو یہ 1 x کیر آ گیا اب یہ مارے پاس اور یہ 0 اسی طرح اب یہ مارے پاس ایک دو درجی مساوات بن گی تو ہم اس کی کیروا سکتے ہیں فیکٹریزیشن پہلی رقم آخر رقم کو ضرب کروا دیں گے تو یہ مائنس کا 24 x سکیر بن گیا ہم نے ایک ایسا جوڑا ڈھونڈنا ہوتا ہے جو ضرب کرنے سے مائنس کا 24 x سکیر بنے اور پلس یا مائنس کرنے سے پلس کا 2 x بنے وہ جوڑا ڈھونڈنے کے لئے اس 24 کے نا فیکٹر بنا لیں گے چار ضربے چھے چھے چار 24 اس کے ساتھ بھی x لگایا اس کے ساتھ بھی ہمیں پلس کا 2 x چاہیے تو مائنس لگا دیں گے 4 کے ساتھ اگر میں اس جوڑے کو ضرب کرواؤں گا تو یہ ویلیو بنے گی اس پلس 2 x کی جگہ یہ جوڑا لگا دیں گے اب ان دونوں میں سے کومن لے لیں گے x آ گیا تو x x کے ساتھ کینسل x آ گیا x x کے ساتھ کینسل مائنس 4 آ گیا ان دونوں میں سے کومن لے لیں گے ان دونوں میں سے کومن کیا جائے گا 6 6 x کے ساتھ کینسل ہو کے x آ گیا اور 6 4 24 مائنس کا 4 آ گیا اور 0 ایک رقم یہ بن گی ایک رقم یہ بن گی ان دونوں میں سے کومن کیا جائے گا x پلس 3 x پلس 3 کا ایک فیکٹر یہ سیم میں سے ایک لے لیا یہ دونوں فیکٹر کس کے برابر ہیں 0 کے برابر تو لیدہ لیدہ ان دونوں کو 0 کے برابر کر دیں گے یہ پلس کا 6 تھا اس طرف جا کے مائنس کا 6 ہو گیا یہ مائنس کا 4 تھا پلس کا 4 ہو گیا تو ایک روٹ اس نے ہمیں 2 دیا ہوا تھا یہ دیکھ لیں تین روٹ ہم نے کمپلیٹ کروا دیئے تو بچو یہ تھا ہمارے پاس کوئسٹر نمبر 4 کا جوز نمبر 1 اور یہ پیپروں میں 9 بار آ چکا ہے تو بچو اس کے بعد ہمارے پاس کوئسٹر نمبر 5 ہے اور اس کا جوز نمبر 2 ہے بزریہ ترقیبی تقسیم حل کریں تو بچو اس نے ہمیں دو روٹس دے دیئے 3 کومہ مائنس 4 مساوات کیا ہے x کی 4 پلس 2 x کی کیوپ مائنس 13 x کیر مائنس کا 14 x پلس 24 is equal to 0 کے روٹس ہوں تو بچو پہلے ہم اس 3 کے ساتھ ترقیبی تقسیم کروائیں گے x کی 4 کا کوفیشنٹ 1 آ گیا x کی کیوپ کا کوفیشنٹ عددی سار 2 آ گیا x کیر کا عددی سار مائنس 13 آ گیا x کا عددی سار مائنس 14 آ گیا اور یہ کونسٹنٹ ویلیو 24 آ گئی زرب کروا کے یہاں پہ لکھیں گے 3 اکم 3 آ گیا ان دونوں کو جمع کروا دیں گے 2 پلس 3 5 آ گیا اب 5 3 پندرہ یہاں پر آ گیا پلس کا پندرہ یہ مائنس کا تیرہ تو پلس کا 2 آ گیا اب 3 کو 2 کے ساتھ تقسیم زرب کروائیں گے 3 دونی 6 یہاں پہ لکھ دیں گے اب ان دونوں کو جمع کروا کے مائنس 8 آ جائے گا اب 3 کو 8 کے ساتھ زرب کروا کے 3 8 24 منس کا 24 آ گیا تو یہ پلس کا 24 ہے منس کا 24 کینسل 0 آ گیا یعنی یہ 3 20 کا روٹس ہے کیونکہ باقی کیا آ گیا 0 اب یہ 1 اب کیا کریں گے اس 4 کے ساتھ بھی نا مزید اس کو تقسیم کروائیں گے ترقیبی تقسیم یہ 1 سیم نیچے منس 4 لے لیا اور اب منس 4 کو 1 کے ساتھ زرب کروا کے یہاں پہ 4 آ گیا پلس کا 5 ہے منس کا 4 پلس کا 1 آ گیا اب منس 4 کو 1 کے ساتھ زرب کروا کے یہاں پہ لکھ دیں گے تو منس کا 4 پلس کا 2 منس کا 4 منس کا 2 آ گیا اب منس 4 کو اس منس 2 کے ساتھ زرب کروائیں گے تو پلس کا 8 آ جے گا منس کا 8 پلس کا 8 0 آ گیا اب ہم نے مساوات بنانی ہے توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے تو یہ ہمارے پاس یہ منس 2 آ گیا یہ 1 ایکس ہو گیا یہ 1 ایکس سکیئر ہو گیا اب یہ ہمارے پاس یہ کہنا 2 درجی مساوات ہے پہلی رقم آخر رقم کو ضرب کروا دیں گے تو یہ آجے گا منس کا 2 ایکس سکیئر ہم نے ایک ایسا جوڑا ڈونڈنا جو ضرب کرنے سے یہ بنے پلس یا منس کرنے سے یہ ویلیو بنے وہ جوڑا ڈونڈنے کے لیے اس 2 کے نا فیکٹر بنا لیں 1 ضرب 2 اس کے ساتھ بھی ایکس لگا دیا تو ہم ضرب کروائیں گے اس جوڑے کو یہ ویلیو بنے گی پلس کروائیں گے تو پلس کا ایکس بنے گا پلس کے ایکس کی جگہ یہ جوڑا لگا دیں گے ان دونوں میں سے common ایکس آگیا اور ایکس کے ساتھ کینسل ہو کے مائنس ون آگیا اور ان دونوں میں سے two common آجے گا two two کے ساتھ کینسل ایکس آگیا ایک رقم یہ بن گی ایک رقم یہ بن گی ان دونوں میں سے common آجے ایکس مائنس ون کینسل تو کیا بچے گا two تو یہ دونوں فیکٹر کس کے برابر ہیں zero کے برابر تو ان دونوں کو لہدہ لہدہ zero کے برابر کر تو دو روٹس آجائیں گے دو روٹس اس نے پہلے سے دیئے ہوئے تھے تو یہ دیکھ لیں ایکس کی پاور فور تھی تو تو اس کے کتنے روٹس آنے چاہیے تھے چار تو بچے یہ دیکھ لیں چار روٹس آگئے اس کے چار اور دو اس نے خود دے دیئے تھے دو ہم نے ملوم کی ہیں تو بچے یہ لانگ کوئسن آپ لوگوں نے چیپٹر نمبر ٹو کے اچھے طریقے سے کر لینے ہے اور آپ کو پتہ ابھی چل گیا ہوگا بھی یہ لانگ کوئسن کون کون سی ایکسرسائز میں سے آ رہے ہیں تو بچوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظ ہم میں ضرور یاد رکھنا